اتنی علماء سارے ملکے بلند بابا سے سلمہ کوشش کرو اتنی بلند سلمات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اصلاة و سلام علی اشرف بالنبیاء والمرشلین یا قریبو تک ربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا کہارو تک اہرتا بالکہرے والکہروں فی قہرے قہرے کا یا قہارو والجلی یا قہرالدوی یا ولی مظہرالعجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جمبے علی جمبے علی سلام اچھا بھی جشمندے کو یقین ہے کہ میرے بدل میں جو طاقت ہے وہ علی کی جوتی کا صدقہ ہے وہ اتنی بلند سنوات پڑھے کہ ہمارا سلام نجف پہن جائے اللہ دعا رفیزیم کی مرگاہ مقدس میں کائنات کا خالق ہے میدانِ محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کی ہاتھ سے گوشر پھلانے والا رب بول پڑھنا چاہیے تھا یا مجھ کے معافی تو بول پڑھنا چاہیے تھا مزید ایک جملے کا اضافہ گڑھنگ اور میرا دل ہے کہ سارے ماتمی اس نماز عشق میں براہ راست شامل ہو جاؤں پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ مزید ایک جملہ کہتے ہیں کچھ بندے بول پڑھیں کچھ سپ رہ گئے میرا آج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا خالق ہے آپ کا آنا ذکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و قریم احتمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے سکے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے استاد محترم سلطان الزاکرین شریف الزاکرین نفیس الزاکرین میرے بابا جان حاجی الحرمین حاجی زبار ملک غلام جعفر تیار صاحب کا شایع مالک پاک ہمارے سروں پر قائم و قائم رہے مالک استاد محترم کی زندگی دراز فرمائے مالک بابا جی کی مسید جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے شارہ آمین کہیے گا آئیں جی پر شروع آجیں 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 وہیں بیٹھیں ادھر آجیں چلو شارہ ملک آمین کہیے گا مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے ممکن ہو سکے تو اس سے بھی بلند آمین کہیے گا مالک جلد جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات بڑھو جتنی طاقت مولا عباس نے عطا فرمائی ہے مالک سلامت رکھے مالک آباد رکھے مالک خوش رکھے اجازت ہے اگر تسی میرے پاس ہے تو منہو اجازت دے ہی دیو اجازت ہے اجازت ہے نا اچھا چلو مالک سلامت رکھے بھائی جان علی مراند رکھے آپ دیکھئے گا استاد محترم مالک آب کا سلامت رکھے دعا فرمائیے گا میں مجلس شروع کروں میرا دل ہے میں آج اس پادشاہ کا ذکر کروں جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے مالک سلامت رکھیں جی مالک آب کے ہاتھ کو سلامت رکھیں بڑی خوبصورت محفر خوبصورت محول خوبصورت مجلس تاریخی سماح حکم ہے بھائیوں کا اس کی حکم کی تعمیل میں میں چار مشرے پڑتا ہوں اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کس شمت جانا ہے مجھے اور پہلے مشرے پہ کتنا بولیے گا کہ کم مجلس جنت میں تبدیل ہو جائے میں کروں مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے تید کی پنجا نہیں یہ موت ہے نسلِ فرید کی شاباز شاباز نا 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 اتنے بندوں کے چاہے پیشک راکھ کے تین ساڑے دین کا ٹائم ہے فجر ہونے والی ہے لیکن غازی کی قسم میں اتنی داد پہ راضی نہیں ہوتا جو بندہ کہتا ہے ساری داد میرا بولنے پہ دل نہیں کیا وہ بندہ اپنے موں پہ ہاتھ رکھے میں چوتھا بجرا پڑتا ہوں شرط یہ ہے تیرے ضمیر کی چھت پہ عباس کا عدم ہو تیرا ضمیر بولے تو پھر اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے جید کی پنجا نہیں یہ موت ہے نسلِ فرید کی اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجا اسی لیے ارے غازی کی اگلیوں میں ہے گردن یدی جی بھائی جہاں جی بھائی جہاں جی شکے جہاں دونوں ہاتھ بلند کرو حیداری ملکے اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجا اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن ایک بھائی جہاں غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی میدان ہے کربلا کا زینِ اشل پہ سوار ہے ذل جلال کا جلال تو اٹھی قسمیں تو اٹھی نندر دی قسمیں تو اٹھے مو بھیرندی قسمیں کلمہ چنگی کی تیئے تو میں نے دکھ ہویا ابتو ساں جڑے انداز جملہ سنے سارے بولیں اگرے جملے تو انتو سی بولو گے تو پھر جا کے کام ٹھیک ہو جائے گا میدان ہے کربلا کا زینی اشل کا سوار ہے ذل جلال کا جلال رہلِ زین کو ممبرِ سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی اللہ کی آنکھ کی آنکھ نے نو لاکھ سفیانیوں کو دیکھا اللہ کی آنکھ کی آنکھ نے نو لاکھ سفیانیوں کو دیکھا مالک سلامت رکھا غازی نے خطاب شروع کیا ایک لفظیں ہس بڑ سب ہس بڑا ہس بڑا ہے جی میرے بابا ان کے بابا ان کے بابا ان کے بابا آدم تک یہ ہے میرا ہس بڑا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا قیامت تک یہ ہے میرا نو لاکھ سے بڑا وہ بولتا ہی نہیں ہے غازی نے نو لاکھ کی ہمیں امکھی گا لیکن غازی خرماتے ہیں ہس بڑا نش بڑا حرام زادو نہ 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 حرام زادو عجیب پستی میں ٹھٹ رہے ہو غلیز ماں کا دودھ بھی کر وجود کوسر سے جل رہے شاباز شاباز غازی کلو کر ہاتھ پلند کرو باقیوں کی اپنی مردی کی باب ہے اب پھیرا والو گھر چاکے پس تر پہ کلوٹوں کے سفر میں سوچنا کہ تمہارے نہ کر تمہیں کیا سنائے اگر تمہارا سمیر بولے تمہیں غازی کی سمیر بولنا جترہ میرا حق بنے حرام زادو عجیب پستی میں ٹھٹ رہے ہو غلیز ماں کا دودھ بھی کر وجود کوسر سے چھو رہے ہو غازی کے دیو زمین حق مہر فاطمہ ہے انہا آج کھا کے بدل رہے ہو نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پھار رہا جی بھائی جا جی ست کے نمار جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نکف تک آب جانی چاہیے حیداری زمین حق مہر خادمہ انہا آگے بدل رہے ہو نمک حرام و مشی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ جنہوں یقین ہے کہ میں غازی دکھانا ہو پولے جس کے ٹکڑوں پہ نمک حرام و مشی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ میں لیا کیا پاس حق ہے نمبر کی قسم نمبر کوفہ پہ علی نے کہا علی نے کہا تمام نبیوں کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے میری کہانی ہر ہاتھ بغند ہو جانا جائے میں نہیں علی نے کہا ہے تمام نبیوں کی زندگی میں کبھی سلیمہ کو تخت بخشا کبھی دی یوسف کو زندگانی خلیل حق کو پچا کے میں نہیں نو کی کسٹی کو تی روانی بنائے ساگرد موسی عیس یہ ان پہ اے میری مہربانی علی کہہ رہے تھے یہ یاد رکھ لو کہ عرصہ کرسی پہ راج میرا ہی چل رہا ہے یقین کر لو جہان سال ہم میرے ہی دکڑوں پہ سنو جگر خور ماں کے بیٹو کہ سٹ پڑھنی سوکھی تکتاب پڑھنی یوکھی یہ باتیں کرنے کے لیے آدھی رات ہی اٹھنا پڑتا ہے مشلہ بچھانا پڑتا ہے بطول کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے حسنین کا باستہ دینا پڑتا ہے پھر خیرات ملتی ہے پھر گلدستہ بنانا پڑتا ہے پھر لفظوں کی نوک پلک شوارنی پڑتی ہے پھر لفظ ترطیب دینے پڑتے ہیں پھر آپ کے شاملیں پیش کر دیے جاتے ہیں پھر آپ کی مردی ہے آپ بصول کریں جاں واپس بھیجیں اب بار فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو تمہاری خسلت میں ہی تگاہے ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا ہے شاباز 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 مالک سلامتا ہے جس کا غالی غلام تم کو جڑھا بندہ نوکر غازی نظرہ حچا انجنی انچان ہے ظہرات دشمنتے لانت بھی ہو جائے ہتھ بھی بلند ہو جائے غازی دے پنجدی شبی بھی بڑھ جائے قدرتی جناب بہترام بھائی علی عمران جعفر نیچے کر لو بھائی علی عمران جعفری صاحب نے شریف فرما ہے غازی کی قسم ہے چھے سفر تھی رات ایک بجے کا ٹائم تھا میں نے مزرہ پڑھا ہے اور آج تک وہ تال میرے کانوں میں گنجھتی ہے شیخ پھرے بھی رہے کامیار اس سے اوپر ہے میرا مزرہ دہان کر دینا عمر سعید میں کہا باس ہم نوناک تم بہتر ہمیں کیسے ماروگے غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہی پہ محسر سجا کے ماروں جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو بندہ سویا ہوئے وہ میرے دیکھے اس نے کہا کیسے ماروگے غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہی پہ محسر سجا کے ماروں فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے مار جی بھائیہ جی بھائیہ جی مالک آپ کو سلامت رکھے غازی کی قسم یہ جھولی میں نے اٹھائی ہوئی ہے رات کے اس سبق سے جسے بندے نے ہاتھ پلند کیا ہے جو بولا ہے غازی مولا اسے کسی کا محتاج نہ کرے میری مصرے پہ میرا لہو لگا ہوا ہے پھیرا والو پھلوار والو پورے ملک والو تمہیں غازی کی قسم میرا مصرہ بایا نہ کر دینا اب پھر میں فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہی پہ محشر سجا کے مار تو اس پہ تم کو چلا کے ماروں نازی کے دیر سجا کے کرب و پلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں عمر صاحب نے کہا وہ کیسے غازی کہتے ہیں جلی علی میں علی ہے مجھ میں مکین سوچوں کہاں فلی ہے تمہیں کلی سے ڈرے ہوئے ہوں میری کلائی میں دو علی آخری بار آخری بار چھے مشہ شاہ بار چلو چار مشہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی میں کر دے دو مچھے مشہ غازی کی آخری بڑھنے لگا تھا اور آپ میں نے دو عشریں سنائے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں چار مشہ پڑھ کے جاروں اور پھیرے سے کہوں مجھے قیمتیں میں مولا علی میں پر دیتا ہوں میں کہوں تو انبیاء نے مل کے بنایا علی کا گھر تو انبیاء نے مل کے برغازی کا باستہ میری بازہ لکھنا تو انبیاء نے بنایا علی کا گھر مرسل علی کے سہن میں اتنا غلام ہے بغز و حسد میں اس کو رضی اللہ مت کہو مزدور جس کے گھر گئے علیہ السلام دونوں ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے افتاد ہی گالمت